پیارے یشیو میں پراتنا کرتا میرے بھائی میری بہن جو میرے ساتھ پراتنا میں جڑ رہے ہیں ہاللویا کئی بار جب مہتپون ہمارے گھروں میں ہمارے سماج میں ہماری کلیسیاں میں میٹنگ سوتی ہیں اوہ پرکشائیں ہیں مکان کی ہماری ڈھلائی ہے بھوائی ہے کھیت کی اوہ گھر میں ڈھلائی ہے اور کئی بار انٹرویو ہے پرکشا جام میں جانا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیج سے آندھی دفان چل رہا ہے پانی گر رہا ہے جبکہ اوہ میٹنگز کا جبکہ برڈے سیلیبریشن کا شادی کا چنم دن کا فنکشن اور شادی کا فنکشن اوپن گراؤن میں شمیانے کے نیچے رکھایا ہے اور پانی اچانک گرنے لگا موسم کنٹرول میں نہیں ہے کیا کرے میں آپ کو ایک خوش خبری good news great news سبسندیش دینا چاہتا ہوں کہ یہ شمسی اس سرسٹی کو بنانے والا سرسٹی کرتا آندھی دفان کا بنانے والا وہ نیانترن کرتا ہے اللہلویہ ہو سکتا ہے میرے بھائی میری بہن آپ کا جنم دن ہو آپ کی شادی کا ریسپشن ہو شادی کا دن ہو آپ کا پریقشہ ہو انٹرویو ہو اور بڑی تیز گتی سے تریو گتی سے دفان آندھی چل رہی ہے یاد رکھئے اس کا بنانے والا یشو نیانترن کر رہا ہے وہ یشو جب اس دنیا میں تھا میرے پریو آندھی چلی پانی میں جب جھیل میں گلیل کی جھیل میں جب جا رہے تھے چلے لوگ جھیل میں آندھی دفان چلنے لگا اور پانی کی لہرے ناؤں کو دوبانے لگی اور چلے پکارنے لگے یشو ہم دوبے جاتے ہیں ہمیں بچا ہم مر جائیں گے ہم ڈوب جائیں گے یشو اٹھے وہ شان سے سو رہے تھے اور یشو نے کہا آندھی کو ڈاٹا دفان کو ڈاٹا پانی کو ڈاٹا لہروں کو ڈاٹا کہا شانت ہو جا شانت ہو جا شانت ہو جا اور اسی سمیہ آندھی رک گئے دفان شانت ہو گیا لہرے جو پرچند تھی بڑی بڑی لہرے جو اٹھ رہی تھی ناؤں کو ڈگمگا رہی تھی اور پانی بھر رہی تھی وہ لہرے بند ہو گئی شانت ہو گئی میرے بھائی میری بہن وہی سمر تھی یشو آج کل اور یگانگ ایک سا رہنے والا یشو آج آپ کے ساتھ ہے یشو مسیح آج کل اور یگانگ کبھی نہیں بدلتا عبرانیوں تیرہ آٹھ میں بائبل میں اس کا جیویت پراکرمی اوہ سدہ ستھر رہنے والا انادی کال سے اندھ کال تک اوہ اٹھل رہنے والا وہ چند میں لکھا ہے یشو مسیح کل آج اور یگانگ ایک سا رہنے والا پرمیشور ہے وہ آپ کو سرکشت رکھے گا ہاللویہ وہ دفان کو آجیا دے گا شانت ہو جا وہ آندھی کو آندھ آجیا دے گا وہ پانی برسات کو ورشہ کو آجیا دے گا شانت ہو جا peace be still شانتی ہو شانتی ہو ہاللویہ دھنیواد آؤ جو موسم پرتکول ہے اس کو انکول کر دے گا ہاللویہ کیونکہ پانی ہوا آندھی دفان کو یشو نے بنایا ہے اور نیانترن کرتا ہے پوری دنیا کا نیانترن یشو کے ہاتھوں میں ہے میرے پریوں میرا جنم جو ہوا نا یہ ثابت کرتا ہے کہ یشو پوری دنیا کا مالک ہے سرشکتی مانسرسکی کرتا ہے اور وہ پورا دنیا کو نیانترن میں رکھتا ہے میرا بڑا بھائی مڑا انیس کو اور میری ممی نے ہنہ کے سمان آنسوں کے ساتھ پراتھنا کی اور یشو مسیح آنسوں کی پراتھنا کا زواب دیتا ہے ہمارے آنسوں وہ اپنی کپی میں رکھتا ہے بھجن سیتہ ففٹی سکس آٹھ کے انسار اور اس کے بعد میں پیدا ہوا میں بھی انیس تاریخ کو پیدا ہوا اور میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا ایمینویل وہ بھی انیس تاریخ کو پیدا ہوا میرا نام سیمویل پرمیشور سے مانگا ہوا اور آج میں پربو کی سیوا کرتا ہوں یہ بتاتا ہوں دنیا کو ہاللویہ کہ یشو مسیح سامرتی ہے عدبت ہے سوشکتی مان ہے پیار کرنے والا ہے ہمارے دکھوں کو آنن میں بدلنے والا ہے اس نے ایک انیس کو لیا اور دو انیس کو دیئے کتنا سامرتی یشو ہے ہاللویہ اس نے میرے پریوں ساری سرسٹی کو بنایا ہے وہ سرسٹی کرتا ہے اور سرسٹی اس کے آدھین ہے پہاڑ بادل سب کچھ اس کے آدھین ہے میرے پریوں جدی ہم دیکھیں گے بائبل میں سے کچھ وچنوں کو تو ہم پڑھیں گے آگر ہم پڑھیں گے بھجن سہیتہ 97 اور اس کا پانچوہ وچن وہاں لکھا ہوا ہے ہاللویہ پرمیشور کا وچن بھجن سہیتہ 97 اس کا پانچوہ وچن کہتا ہے پہاڑ ہوا کے سامنے موم کے سامان پگھل گئے ارثات ساری پرتوی کے پرمیشور کے سامنے پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ کتنے بڑے رہتے ہیں کیا وہ پگھل سکتے ہیں موم کے سامان مگر پرمیشور کی اپستھیتی ہی ایسی ہے وہ پہاڑوں کو پگھلا دیتی ہے ہاللویہ ایک اور وچن پڑھیں گے بھجن سہیتہ 104 کا ہاللویہ تیسرا وچن وہاں لکھا ہوا ہے جو اپنی اٹاریوں کی کڑیوں جل میں دھرتا ہے اور میگوں کو اپنا رت بناتا ہے اور پون کے پنکوں پر چلتا ہے میگوں کو میگوں مطلب بادل آپ نے دیکھا ہوگا نیلے آسمان میں سفید سفید بادل برسات کے سامنے کالے بادل یہ بادل کیا ہے بادل کو اپنا رت بناتا ہے پرمیشور ہاللویہ اور پون کے ہوا کے پنکوں پر چلتا ہے ہمارا پرمیشور ہاللویہ اور آگے لکھا ہوا چوتھے وچن میں جو پونوں کو اپنے دودھ اور دھدکتی آگ کو اپنے تہلوے بناتا ہے ہوا کو اپنا دودھ اور دھدکتی آگ کو اپنے تہلوے سیوہ کرنے والا بناتا ہے ہاللویہ اس نے پرتوی کو ستھر کیا ہے کی نیو کو ستھر کیا ہے تاکہ وہ کبھی نہ دگمگھائے میرا اور آپ کا سرسٹی کرتا یش مسیح آپ کو پیار کرتا ہے آپ کو پسند کرتا ہے ہاللویہ وہ آپ کے لیے موسم جو پرتکول ہے اس کو انکول کر دے گا ہاللویہ دھنیواد 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 وہ دھوپ کو لے آئے گا ہو سکتا ہے آپ اس دیش میں رہ رہے ہو جہاں باروں مہینے سے گیارہ مہینہ دس مہینہ پورا برف رہتی ہے تھند رہتی ہے وہ موسم سے تھند موسم سے بھی بچائے گا ہاللویہ مجھے بھی تھنڈی موسم میں بار بار سردی ہو جاتی تھی اور میں پرات نہ کرتا ایشو مجھے اس موسم سے برفیلی ہواوں سے سرد ہواوں سے اور ایشو مجھے بچاتا رہا آپ کو بھی وہ بچائے گا ہاللویہ دھنیواد ایشو اوہ دھنیواد ایک اور وچن دیکھیں گے بھجن سہیتہ ایک سو چودہ وہاں پر بھی بڑا سندر وچن لکھا ہوا ہے جب ازرائیل نے مصر سے ارثات یاکوب کے گھرانے نے انہیں بھاشا والےوں کے مجھ سے کوچ کیا اور یہودہ یہوا کا پویترستان اور ازرائیل اس کے راجی کے لوگ ہو گئے سمدر دیکھ کر بھاگا یردن ندی الٹی بہی سمدر دیکھ کر بھاگ گیا کیوں بھاگ گیا اس نے اپنے سرسٹی کرتا یشو مسیح کو دیکھا لال سمدر دو بھاگ ہو گیا یردن ندی الٹی بہی ہاللویہ پہاڑ میڑوں کے سمان مطلب میڑوں مطلب جو بھیڑ رہتے نا اس کے بچے کے سمان اچھلنے لگے اور پہاڑیاں بھیڑ بکریوں کے بچوں کے سمان اچھلنے لگی الالویہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بھیڑوں کے سمان اچھلنے لگے اور پہاڑیاں بھیڑ بکریوں کے بچوں کے سمان اچھلنے لگی اے سمدر تجھے کیا ہوا کی تُو بھاگا ہے یردن تجھے کیا ہوا کہ تُو الٹی بہی اے پہاڑوں تمہیں کیا ہوا کہ تُم بھیڑوں کے سامان اے باڑیوں تمہیں کیا ہوا کہ تُم بھیڑ بکریوں کے بچوں کے سامان اچھ لی کیونکہ انہوں نے اپنے سرسٹی کرتا یشو مسیح کو دیکھا اے پرتوی پربو کے سامنے یاکوب کے پرمیشور کے سامنے تھر تھرا وہ چٹان کو جل کا تال چکمک کے پتر کو جل کا سوتا بنا ڈالتا ہے ہاں میرے پریوں اس نے چٹان میں سے پانی کو نکالا تاکہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو لاکھوں لوگ تھے وہ بائبل وشششک کی بتاتے ہیں قریب بیس پچیس لاکھ کی بھیڑ تھی ہاں پرمیشور نے ان کو اس ریگستان میں اس بیعبان میں وہ چٹان میں سے مدھو کھلایا پانی نکھالا آللویہ وہ چٹان کون ہے وہ ایک پرکار کا سمبل ہے سمبولک ہے وہ چٹان ہے یشو مسیح پہلا قرانتیو دس واب دھائے چاتھا وچن کہتا ہے وہ چٹان ہماری یشو مسیح ہے is the rock of ages آللویہ the solid rock آللویہ وہ سناتن کی چٹان یشو مسیح ہے جو پوری سرسٹی کو پانی کو آندی کو دفان کو پہاڑ بادلوں کو اپنے نیانترن میں رکھتا ہے آللویہ ایک اور وچن ہم پاتے ہیں ایک اور سندر او وچن نہوم کی کتاب آللویہ اس کا پہلا ادھیائے اور تیسرا بچن کہتا ہے نہوم پہلا ادھیائے تیسرا بچن یہ ہوا ولم سے کرود کرنے والا بڑا شکتی مان ہے وہ دوشی کو کسی پرکار نردوش نہ ٹھرائے گا یہ ہوا بوونڈر بوونڈر مطلب آندھی دفان اور آندھی میں ہو کر چلتا ہے سائیکلون اب سائیکلون کو بوونڈر بھی کہہ سکتے ہیں اور بادل اس کے پاؤں کی دھول ہے بھجن سہیتہ ایک سوچ چار اور اس کے تین میں لکھا ہوا ہے وہ بادلوں کو مویغوں کو اپنا رد بناتا ہے اور یہاں بتاتا ہے بائبل کہ وہ بادل جو ہے آپ دیکھتے ہیں جو آکاش میں بادل اس کے پاؤں کی ہمارے پرمیشور کے پاؤں کی دھول ہے oh the clouds are the dust of his feet oh what a wonderful oh mighty god we serve hallelujah اس کے چوتھے بچن میں لکھا ہوا اس کے دھڑکنے سے مہاند سوک جاتے ہیں سمدھر بھی نرجل ہو جاتا ہے hallelujah یہاں میرے پریوں یہشو کے پاس سامرت ہے باڑ کو روکنے کی پانی گر رہا ہے دس دن سے رکنی رہا ابھی اسشو کے نام سے آگیا دیجے پانی رک جائے میرے پڑوس میں میرے گھر والوں کو میرے شہر والوں کو میرے کلیسیا کے لوگوں کو بچا لے اسشو بچائے گا میرے پریوں hallelujah ہو دھنیواد ہو دھنیواد میں بتانا چاہوں گا جب میں وہاں MBA کر رہا تھا وہ شہر میں وہاں میں قرائے کا کمرہ لے کے رہتا تھا اور وہاں پر بہت گرمی پڑتی ہے اور گرمی کے سمیہ میں اپواس پراتھنا کچھ دنوں کے لئے کر رہا تھا اور جب میں اپواس ختم کیا میرے کو مارکٹ جانا تھا تین بجے بریڈ اور دودھ لانے کے لئے تاکہ میں اپنا اپواس اس کو کھا کے توڑوں پر جیسے ہی سائیکل تھی میرے پاس سائیکل سے جیسے ہی مارکٹ کے نکلنا اتنی تیج دھوپ وہاں پر 42 43 ڈگری کا ٹاپمان اس شہر میں ہوتا ہے تو بڑا تیج دھوپ تھی میں پراہتنا کیا پربو میں اپواس رکھا ہوں کچھ دنوں تھا اور میرا شریر کمزور ہو گیا ہے آپ مجھے بل دیجے یہ اتنی تیج دھوپ سے مجھے بچا لیجے پتا میں سائیکل چلا کے مارکٹ تھوڑی دور ہے دس منٹ چلا سائیکل چلانا پڑے گا اس میں اور میری کمزوری مجھے محسوس ہوگی آپ موسم کو ایسا بدلی لے آئیے بادل کر دیجے تاکی اوہ سورج اوہ ڈھک جائے چھپ جائے اور چھایا ہو جائے اور جانتے ہیں میرے پریوں میں نے پراہتنا کی اور جیسے ہی پراہتنا کر کے ایشو کے نام سے نکلا باہر دیکھا اسی سمائے گیٹ کھولا تو بادل آگئے اور سورج جو تھا ڈھب گیا چھایا ہو گئی کتنا سامرتی ایشو ہے اور میں بڑی خوشی سے گیا دودھ اور بریٹ کھریدا اور گھر آیا اور پھر کھایا اور پراہتنا دھنیوات دیا کچھ دیر بعد باہر نکلا تو دیکھا پھر سے تیج دھوپ آگئی مطلب کیول میرے لیے ایشو نے چھایا کو لایا تھا گرمی کے موسم میں بادل کو لے آیا تھا کیونکہ وہ سرشتی کرتا ہے اس کا بنانے والا مالک ہے ایشو ہاللوی دھنیوات دھنیوات ایشو اور میں اس بار میں بتانا چاہوں گا میری ممی جو ایک پریسیڈنٹ آوارڈی پرنسپل ہے تھی وہ اور پندرہ سال تک وہ پرنسپل رہی اینویل ڈے ہوتا تھا سپورٹس دے ہوتا تھا تو سکول کے اوپن گراؤنز میں ہوتا تھا شامیانہ لگائے جاتا تھا اور وہاں پر دسمبر کے سمیں اکثر ہوتا تھا اور ہمارا جو جگہ ہے اس جگہ میں شہر میں وہ اس پردیش میں اس پردیش میں کیا ہوتا تھا کہ دسمبر کے سمیں پانی گرتا تھا آندھی دفان کہیں سے آ جاتا تھا اور اچھانک پانی برسات ہونے لگ جاتی تھی مگر میری ممی پرات نہ کرتی تھی اور جو ڈیٹ کو چنتی تھی پرات نہ کرتی کہ کون سے دن رکھوں اور میرے پریوں ایسا ہوتا تھا کہ اس تاریخ جو چنی ہے اس کے تین چار دن پہلے آندھی دفان آیا بہت برسات ہوئی پورا کیچڑ ہو گیا پرات دو ممی کے دن سے پہلے دو دن پہلے اتنی تیز دھوپ آ جاتی تھی تھنڈ کے موسم میں سوری نکل آتا تھا تھنڈ کے موسم میں اکثر کوہرہ چھایا رہتا پرات تیز سوری نکل جاتا تھا اور جتا بھی گیلا ہے پورس دے کے دن پانی نہیں گرتا کئی بار ایسا ہوتا اینوال ڈے کے دن گھنگھور کالے بادل بجلیاں چمکتی رہتی کالے بادل گھیر لیے رہتے اور ممی پرات نہ کرتے رہتی آہ بھر بھر کے رومیو آٹ چھ بیس کے نو سال پویتر آتما ہمارے تو میں نے جو اتنا آرینجمنٹ کیا اتنے بچے لوگ سب ویرت ہو جائے گا ویسٹ ہو جائے گا آپ بچا لیچے رات نہ کرتے رہتی اور ان کے ساتھ جو بھی سٹاف کے تیچرز ہیں وہ سب دیکھتے ارے اب تو پانی گرے گا اب تو میسی میڈم کا نام ڈوب جائے گا جی مینسٹر پروفی سیل کی چیئرمین کی ٹیم آرہی ہے چیئرمین آرہے ہے اور ایسا پانی گر گیا تو سب سپورٹس کا آئیو جن سب ویرت چلا جائے گا ویسٹ ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اور ممی پرات نہ کرتی رہتی کیا ہوتا ان تیچروں کے سامنے ان چھاتروں کے سامنے کالے بادل اچانک سے بینہ بڑھ سے دور ہو جاتے اللہ اور اچھی دھوپ نکل آتی اور اچھا موسم میں اللہ پرات یوگیت آئے کھیل کی الگ پرات یوگیت آئے سپورٹس کے ایونٹس وہاں ہوتے اینوال ڈے ہوتا اور جنرل مینیجر مینیجر مینیجنگ ڈیریکٹر بڑے بجلیا کڑکویت ایسا لگ رہا تھا خوب برسات آنڈی دفان ہوگا پرنت ایک بھون بھی پانی نہیں گرا ہالیلویا ایشو سابرت ہے ایشو شکتی شالی ہے آپ کو پیار کرتا ہے آپ کو بچائے گا ہو سکتا ہے آپ شاہدی کا میٹنگ کا جنم دن کا آئے جن کر بڑا پیمونے میں آپ نے پنڈال ڈالا ہو اور پانی اگر گر جائے گا تو سب نسٹ ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا تاروں کا انسٹرومنٹس کا پرنت ایشو بچائے گا ایشو بچائے گا ہالیلویا پندرہ سال تک ایسا کبھی نہیں ہوا میری گرا ہو ہالیلویا کتنا اچھا ایشو ہے عدبت ایشو ہے ہالیلویا عطلنی ایشو ہے انوکھا ایشو ہے وہ اسمبہ کو سمبہ کرنے والا ایشو ہے وہ جیویت ہے وہ پراکرمی ہے اس نے دوہزار اٹھارہ سال پہلے آنی دفان کو شاند کیا آج بھی وہ کرے گا آپ کے میرے بھائی میری بہین اللہ مجھے یاد ہے یہ آنی دفان کو بولتے ہیں کہ یہ پرمیشور کا ایک ہتھیار بھی ہے ہمارے ساتھ جب ہمارے بچپن میں تو ہمارے فیملی فرینڈ تھے مطلب میرے ممی پاپا سے چھوٹے پوسٹ میں تھے پرہ انہوں نے ایک بڑا شاندار ڈبل پاپد ایکزیگوٹیو پرانتو وہ اتنے پیسے نہیں پرانتو وہ نون ایکزیگوٹیو ہوتے ہوئے بھی وہ اتنا بنا لیے اور ادھاٹن کا دن رکھا ادھاٹن کے دن ہم بڑے خوشی سے جا رہے تھے چھے بجے سے چالوں ہونے والا تھا ادھاٹن کا سیرمنی وہاں پر ان کے گھر کا بڑا بھاری پنڈال ڈالا تھا اور کھانے کے الگ لگ پردارت رکھے رس ملائی چکن چلی چھولے بٹھورے اور اتنے الگ لگ پرکار کے بینجن ڈشیس رکھی ہوئی تھی اور اچانک کیا ہوا جب چھے بجنے والے تھے چھے بجنے کو پانچ منٹ تھا ہم لوگ جا رہے تھے اچانک سے کالے بادل آگے اندھی چلنے لگی اور اتنا تیس پانی گرنے لگا وہ رکھا ہی نہیں رکھا ہی نہیں رکھا ہی نہیں ایک گھنٹہ ہو گیا سات بج گیا آٹ بج گیا نو بج گیا رکھا نہیں چھے بجے سے لے دس بجے تک پانی گرتا رہا جو پلیٹ سے رکھی تھی آندھی دوفان چھلنے کے قارن اڑ گئی ملائی چھا رزگل اللہ چھکن چلی سب کچھ اتنا تیز دوفان آندھی کے سات پانی گرا برسات ہوئی سب بیارت ہو گیا نقصان ہو گیا اللہ کو کا بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے ایسا اتنا بڑا بھاری کوٹھی کیسے بنا لی جبکہ وہ نون ایگزیکوٹیو تھے کی ادھرم کی کمائی بائبل بتاتی ہے پربو پرمیشور یہوہ یہشو مسیح اللہ اللہ ادھرم کی کمائی سے گھنا کرتا ہے اللہ نیتی وچن اور اس کا بیسوہ ادھیائے اور اس کے سترہ وچن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ وہاں لکھا ہوا ہے چوری چھپے کی دستہ کی روٹی منوش کو تو میٹھی لگتی ہے پرن تو مباد میں کنکڑوں سے بھر جاتا ہے ان کو ادھرم سے گلت کام کرنے سے گڑ بڑیاں کر کے کام کرنے سے ان کو اللہ جیادہ پیسے کیا ہوا دستہ کی روٹی منوش کو میٹھی لگتی ہے بڑے بڑے شہر کے لوگوں کو بلائیا ڈاکٹر انجینئر اور بڑے بڑے آفیسرز کو انہی کے سامنے وہ بھی دنگ ہو گئے کی کیوں آج ہی کے دن وہ برسات کا موسم نہیں تھا اس سمیں پانی نہیں گرتا کیول اسی دن پانی گرا اس کے ایک مہینے بعد ایک بھی بار آجنی دفان برسات نہیں ہوئی یہ کیا تھا پرمیشور کا نیائے ججمنٹ تھا ان دست دستہ کی کمائیں میرے پیو کیا ہم صحیح صاف حریتی سے شد ہاتھوں سے شد من سے اپنی کمائی کر رہے پیسے کمائرے ویپار کر رہے نوکری کر رہے کیا ہم امان دار ہے کیا ہم وفاد آئے آپ پر آشیش آئے گی اگر ہم غلط کھام کر رہے گڑ بڑی کر رہے کام چوری کر رہے دھوکہ دھڑی کر رہے نقصان ہوگا میرے بھائی میری بہن یاد رکھے دوستہ کی روٹی منوش کو میٹھی تو لگتی ہے پر بعد میں موں کنکڑوں سے بھر جاتا ہے میرے بھائی دھرمی بنے دھرمکتہ پر ستی پر سچائی پر چلے چاہے آپ کو نقصان کیوں نہ ہو اماندار وفادار رہے نیتی وچان 23 20 میں لکھا ہوا ہے او مشواسی یوگ منوش پر بہت سے آشیرواد ہوتے ہیں اللہ آپ کو ایشو آشیش دے گا آپ کو ایشو انگر دے گا اللہ دھنیو ایشو اور میں بھائی ایک فیموس پاسٹر تھے ہمارے شہر میں میٹنگ ہونے والی تھی اور میٹنگ ہونے تین چار دن پہلے پرمیشور نے اپنا داس شہر میں آرہا ہے بڑی دور سے اور لاکھوں روپے کا open گراؤن میں میٹنگ کی گئی ہے تو پرمیشور نے کیا کیا پانی برسات کو بند کر دیا اور دھوپ لے آئی تیز دھوپ تاکہ جو بھی میدان گیلا ہے کی چڑھ ہے وہ سب سوگ جائے ہزاروں لوگ جو آئے تھے وہ آنی پاتے پریشانی ہوتی کتنا عدبد یشو ہے ہاللیلویہ جب آپ بوائی کر رہے ہیں ڈھلائی کر رہے ہیں یاد رکھئے یشو بچائے گا بے موسم برسات سے جو آپ کو نقصان کر دے گی جو آپ کے فصل کو نسٹ کر دے گی جو آپ نے ڈھلائی کر رہے ہیں کروا جن کرنے آتا تھا اور مجھے یاد ہے اس دن سو بورا سیمنٹ ہم نے آرڈر کیا تھا آگے آتا صبح اور اس دن چھت کی ڈھلائی تھی اچانک سے جب ڈھلائی چال ہوئی نو بجے دس بجے کے قریب کالے کالے بادل آگے ایسا لگنے لگا بھاری ورشہ ہوگی ہم پرات نہ کرنے لگے ایشو کے نام سے ایشو کے نام سے آنڈی دفان کو شاند کرنے والا ایشو سمرتی ایشو نہ بدلنے والا ایشو پانی کو روک دے برسات کو روک دے بادلوں کو ہٹا دے اور ہم پرات نہ کرتے رہے گھڑ گھڑا آتے رہے وندی کرتے رہے سو بورا سیمنٹ نقصان ہو جائے گا بڑا وہ مشین آئی ہے اتنے مزدور لگے ہیں نقصان ہو جائے گا سب نست ہو جائے گا ایشو بچھا لیجے محنت کی امانداری کی کھمائی ہے ایشو بچھا لیجے اور پرات نہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا میرے پریو کچھ منٹوں میں وہ کالے بادل اچانک سے ہٹ گئے اور ایک بون پانی نہیں گیرا دھرے واد ایشو وہ آج آپ کو بچھائے گا ہو سکتا ہے آپ کھیت میں بہائی کر رہے ہیں اپنے مکان کی ڈھلائی کروا رہے ہو شادی کا ریسپشن ہو شادی ہو برڈے ہو آپ کو پرکشہ میں جانا ہے انٹرویو میں جانا ہے آپ نے میٹنگ کا آئیوجن کرایا ہے اور آندھی دفان برسات وہ ہو رہی ہے تو وہ ایشو اسے روک دے گا روک دے گا روک دے گا وہ دفان کو شاند کرنے والا آندھی کو شاند کرنے والا وہ برسات کو پانی کو شاند کرنے والا ایشو آج بھی ایک ہے ہاللیلویہ اس کا سامرت اس کا پیار بدلہ نہیں ہے پیاری ایشو میں پراتنا کرتا ہر ایک بھائی ہر ایک بہن جو میرے اس پراتنا میں جڑ رہا ہے پتا ان کے مہتپورن دنوں میں کے فنکشنز کو آئیوجنوں کو سفل کرائیے موسم کو اوہ انکول رکھئے جو موسم میں ایسا لگتا ہے کہ پانی گرے گا آندھی دفان فورکاسٹ ہوا ہے موسم ویگیانی کو نے بولا ہے اس تاریخ کو پانی گرے گا پر انہوں نے پہلے ہی سے وہ تاریخ چنی ہوئی اور سب آئیوجن ہو گیا ہے اوہ پتا میں پراتنا کرتا اوہ روک دیچے برسات کو دفان کو آندھی کو ایشو کے سامرتھی عدبت شمتکاری سرکشہ دینے والے موسم کو نیانترن میں رکھنے والے نام میں آلیلویہ آندھی دفان برسات کو شاند کرنے والے برسات کو روکنے والے برسات کو لانے والے بھی اگر آپ سوکھے سے پریشان ہے اوہ پانی نہیں گر رہا اشو مسیح برسات کو بھی لائے گا یہ اشکیل چوتیس میں یہ اشکیل چھتیس میں اس نے وعدہ کیا ہے میں پانی برسات کو اوہ موسم جب ان کی ضرورت ہوگی تو میں دوں گا اور زیادہ پانی بھی نہیں دوں گا کہ بڑھا آ جائے وہ آپ کو ہاللویا عشیش دے گا آپ کے ہاتھوں کے کام کو آپ کے ہاتھوں کی کھیتی کو آپ کے پیڑ پودھوں کی رکشہ کرے گا آپ کی ڈھلائی کی آپ کے آیوجن کی میٹنگ کی کنونشن کی شادیوں کی برڈے کی ہاللویا آپ کے انٹرویو ایکزام یا مہتپون آپ کا اپوائنمنٹ ہو اسپتال جانا ہو اور موسم پرتکول ہے یش مسیح اس کو انکول کر دے گا فیوریبل کر دے گا دھنیواد ایشیو ایشیو کے سامرتی عدبت نام میں امین سب لوگ دھنیواد کہیں دھنیواد ایشیو دھنیواد ایشیو آپ مجھے بچانے جا رہے ہیں دھنیواد دھنیواد اس سندر سندیش کے لئے دھنیواد ان سندر گوائیوں کے لئے دھنیواد اور آپ کا وچھن کہتا ہے آپ کسی کا پکشپات نہیں کرتے آپ نے اپنے داز پاسٹر سیمیل کے ساتھ کیا ان کے پریوار اس کی پیاری ممی جیری پوشپا میسی کے ساتھ کیا اوہ پندرہ سال تک جب وہ پرنسپل تھی ایک بھی بار پانی نہیں گرا برسات نہیں ہوئی اینویل ڈے اور سپورٹس دے کے دن میں کتنا بڑا آپ کا سامرت ہے سرکشہ ہے پتا دھنیواد آپ میرے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے کیونکہ ایشیو مسیح آپ کسی کا پکشپات نہیں کرتے پریریتوں کے کام دس چونتیس اور رومیو دو گیارہ میں ایسا لکھا ہوا ہے دھنیواد ایشیو مسیح آپ کو چوم رہے ہیں بچا رہے ہیں کہہ رہے مدر میں تجھے سرکشت رکھوں گا پرتکول موسم سے پانی برسات بار سے ہاللوئیہ ہو میں بچا کے رکھوں گا تجھے سرکشت رکھوں گا تیرے ہاتھوں کے کام کو سفل کروں گا آمین 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 موسیقی